جو ان سے پیار کر لیتا ہے خدا کی قسم دنیا میں اللہ زیزتیں عذاب فرماتا ہے آخرت میں بھی عزتیں عذاب فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول مادل بنا دیا مغیار بھی یہ کہتے ہیں غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں گھر مسلم عیسائی عورب ہے اس نے کہا میرے نزدیک دنیا کا سب سے کونیاب کرنی انسان محمد عربی ہے عیسائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا محمد the prophet of our times ہمارے دور کا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں ایکسرنس جاتا ہے اگر ہم حضور کے امتی ہیں تو ہمیں ہر قوم میں پرفیکٹ ہونا جائے اگر عالم ہے تو پرفیکٹ عالم بنے اگر ڈاکٹر ہے تو پرفیکٹ ڈاکٹر بنے اگر تاجر ہے تو پرفیکٹ تاجر بنے تحترین تاجر بنے اگر باپ ہے تو پہترین باپ بنے غیر مسلم عورت کہتی ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کو پڑھا ان کی زندگی کو پڑھا محمد عربی بہترین والد بھی ہے بہترین بیٹے بھی ہے بہترین خامن بھی ہے بہترین تاجر بھی ہے بہترین پلیچیکل لیڈر بھی ہے بہترین روحانی لیڈر بھی ہے ہم کہتے ہیں ہمارا ان سے تعلق بھی پھر بھی مایوس ہیں پھر بھی پریشان ہیں یاد رکھنا تم میں سے جو شخص تھی یہاں بیٹا ہے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ پھران شخص تھی بڑے باپ کا بیٹا ہے وہ دنیا میں کمیاب ہو جائے گا میں کمیاب نہیں سوہو سکتا ہمارے ان سے یہ شکوا ہوتا ہے ہر بندہ یہ شکوا کرتا ہے کبھی سیاستانوں پر شکوا کبھی کہنا کہ میرے تعلقات نہیں ہیں کبھی کہنا کہ شخصیات کے ساتھ روابط نہیں ہیں کبھی کہنا کہ میرے مقتدر شخصیات سیاستانوں کے ساتھ کانٹیکٹس نہیں ہیں کبھی کہنا میرا فیملی باگران کمزور ہے جس لئے میں کمیاب نہیں ہو سکتا کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں کمیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس پرچی نہیں ہوتی میرے پاس سفارش نہیں ہوتی میں کہتا ہوں آج کی اس میں پھلتی کوئی مزدور بیٹھا ہے کوئی ریڈی والا بیٹھا ہے کوئی تہاڑی لگانے والا بیٹھا ہے کوئی گروں میں پرتن صاف کرنے والا بیٹھا ہے کوئی کپڑے دھونے والا بیٹھا ہے کوئی مزدور بیٹا ہے آپ جس شعبہی زندگی سے بھی تندب رکھتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر آپ اپنے دل میں یقین پیدا کر لیں تو آپ امیر ترین شخص بن سکتے ہیں کامیاب ترین شخص بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دارت سے اگر کوئی مزدور ہے تمہیں بتا سکتا ہوں اگر تم کسی ریڈی پر کچھ بیچ رہے ہو اور کوئی بڑی گاڑی والا آکے تم پر روپ جماتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنا تم اکیلے نہیں تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے آقا تمہارے ساتھ ہے روس عاظم تمہارے ساتھ ہے خاجہ غریب نواز تمہارے تم جو چاہو بن سکتے ہو لیکن اپنے اندر یقین پیدا کریں یقین پیدا کریں یہ ہمارا علمیہ ہے مقستان کی یورسٹیز اور کالجزز کے سٹوڈنٹ سے بھی یہ پول اگرات کرتے ہیں تو ایم بی اے کا سٹوڈنٹ ہے کیا کروں گے نوکری کروں گا وہ بی اے پڑھنا ہے کیا کروں گے نوکری کروں گا مہرونی دنیا میں اگر آپ جائیں ریسٹ میں جائیں کسی کالجز اور یورسٹی میں چلے جائیں اسی پرسنٹ امریکن سٹوڈنٹس جو امریکیا کی یورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے تم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اسی پرسنٹ سٹوڈنٹس کا جواب تیرنے ہی ہوتا ہے میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں میں پسنس کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان ہمارا یہ وطن ہے امریکہ کی دو سو سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور ہماری پاکستان کی ایک بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں پاکستان کی ایک بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کیوں یہ ہمارے ذہن میں صرف یہ بائی کرونی دنیا میں یہ علمیہ ہے کہ ان کے ممالک میں نوجوان نہیں ہوتے ہمارے پاکستان میں پچاس فیصد لوگوں کی عمر پچیس سے کم ہوتی ہے ٹونٹی فائیو سے کم ہوتی ہے لیکن ہمارے بچوں کازین کیا ہوتا ہے بس نوکرین کریں گے گزارا ہوگا نہیں ہم گزارے والے لوگ نہیں ہیں فاروق عاظم نے فرمایا تھا اے مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافروں کے مردوں کے غلام بنیں گے اور تمہاری عورتیں کافروں کی غلام بنیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت کرمایا کہ ایک سچا امانتدار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا صدقین کے ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ ہوگا تجارت کو چھوڑنا نہیں ہے میرے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا پر یہ تجارت صرف دولت منگو کیلئے نہیں ہے چھوٹے ترکے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم تو مزدوری کرنے والے ہیں میرے دوستو تم بھی اس نے ترقی حاصل کر سکتے ہو بلکہ تم وہ لوگ جو بڑے باپ کے بیٹھے ہیں ان سے آکے جا سکتے ہو موت آکے جا سکتے ہو کیونکہ جن کے حالات نہ موافق ہوں اگر قائدنس صحیح ہو تو وہ آقا کی عظمتوں کے طرح اعلانے اعلانے والا آقا کے دین کی تعلیمات کا پرچار کرنے والا پوری دنیا میں اپنا پیغام پھیرا سکتا ہے اپنے تجارت بڑھا سکتا ہے اس کے لئے جرد چاہیے اس کے لئے حمد چاہیے اس کے لئے حقیقی قائدنس چاہیے اکثر ہمارے 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 سوالے سے لیکچرز ہوتے ہیں کمسیل سے لیکچرز ہوتے ہیں کس طرح انسان کامیاب بن سکتا ہے اور یہ کامیابی یاد رکھیں آپ جتنے کمزور ہیں جتنے غریب ہیں کتنے ہی بڑے آپ کامیاب شخص بن سکتے ہیں لیکن قائدنس صحیح ہونی چاہیے